بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں بہتی مزے کا ڈرنک بنانے والی ہوں وہ بھی لیچی سے آلموسٹ یہ سب کا بہتی فیوریٹ پھل ہے اس کو آپ تھنڈا کر کے کھائیں تو بہتی ٹیسٹی لگتا ہے آپ اس کو جوس بھی بنا کے پی سکتے ہیں اور ڈریک بھی کھا سکتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور گرمی اپنے ساتھ بہت ترہ ترہ کے پھل بھی لے آئی ہے آپ پانی کا انٹیک بہت زیادہ کریں اس گرمی میں اور زیادہ سے زیادہ جوس پیئیں اور پھل کھائیں جو بچے پھل زیادہ شوک سے نہیں کھاتے آپ ان کو جوس بنا کے دیں اس طرح وہ بہت مزے لے لے کے جوس پیئیں گے چلیں جی ہم لوگ پھر سٹارٹ کرتے ہیں یہ یمی سا جوس یہاں پہ میں نے 20 سے 25 لیچیز لے لی ہیں آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک گلاس ایک سے ڈیٹ گلاس میں پانی کا ڈوں گی 2 ٹیبل سپون شوگر اور 8 سے 10 آئس کیوگ یہاں پہ ہم نے 7 اپ لی ہے اگر کسی کو یہ ٹیس پسند نہیں ہے تو وہ اس کو سکپ کر لیں گے اپشنل ہے تو ٹیسٹ ہم اس کے اندر ڈالیں گے کیونکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کافی سٹرانگ ہو جاتا ہے اور لیچی کا اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ اتنا سٹرانگ نہیں ہے یہاں پہ ہم سب سے پہلے لیچی کو دھو لیں گے دھو کے اب ہم اس کو پیل آف کرتے ہیں پیل آف کرنے میں بہت ہی مزا آتا ہے یہ دیکھیں جی موٹا سا اس کا چھلکہ ہے اور اس طرح یہ اتا جائے گا اندر سے ٹرانسپیرنسی یہ نکل آئی گیا اور اس کے اندر یہ ہے اس کا سیٹ یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سا اس کا سیٹ ہے اس طرح ہم یہ ساری جو ہیں وہ پیل آف کر لیتے ہیں پیل آف یہاں پہ میں نے ساری کر لی ہیں اب میں اس کو کیا کرنے لگی ہوں سب سے پہلے ہم لوگ اس کو ڈالیں گے جگ میں اس کے ساتھ ہی چلی گئی چینی اور تھوڑا سا پانی تقریباً ایک گلاس پانی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیں گے ایک سے دو منٹ بہت اچھے طریقے سے اس کو گرینڈ کرنا ہے یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے یہ گرینڈ ہو گیا ہے اب ہم اس کو سٹین کر لیں گے کوئی سا بھی سٹین نہ لے لیں آپ چھوٹا بڑا اور اس سارے جوس کو ہم سٹین کر لیا ہے اور یہ اب ہم پھینک دیں گے یہ دیکھیں یہ بچے جو ہیں پسند نہیں کرتے جوس میں اگر آ جائے اب ہم اس کو دوبارہ جگ میں ڈالیں گے اور ساتھ ہی آئس کیوگ ڈال دیں گے اگر آپ نے فوراں سرونگ کرنی ہے تو آپ آئس کیوگ کا استعمال کر لیں ورنہ آپ اس کو بنا کے فریج میں رکھ دیں اور تھنڈا ہونے پہ اس کو انجوائی کریں یہاں پہ میں جو ہیں اس کو گرینڈ کر لیا ہے آئس کیوگ ڈال کے اور یہ ہمارا بہتی یمی سا برنک ریڈی ہے جن کو سیون اپ کا ٹیس پسند ہے وہ اس میں بلکل تھوڑا سا ڈالیے گا کیونکہ اس کا اپنا بہت سٹرونگ فلیور ہوتا ہے سیون اپ کا وہ پھر اتنا اچھا نہیں آتا اگر آپ کو سیون اپ نہیں پسند تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں آپ اس کو ڈریکٹ جوز کو یوز کر سکتے ہیں ہمارا یہ تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا بہت ہی اناجیٹک ڈرنگ ریڈی ہے آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بھی یہ بہت ہی مزے کا لگے گا کمنٹ کر کے ضرور مجھے بتائے کریں کہ آپ کا جوز کیسا بنا ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ کر دیں اس کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اوکے جی اپنا بہت خیار رکھئے گا ملتی ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ